بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں افشین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل ہورمز کیوزین میں تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئے کر رہی ہوں وہ بہت ہی لا جواب ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی خاص باتیں ہیں اس میں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اس کو بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے بنا کے رکھیں اسے فریز کر لیں اب اس افتاری سے تھوڑی دیر پہلے نکالیں اور فرائی کریں اور آپ کا رمضان میں ٹائم بھی بچے گا اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اسے ہم بنائیں گے صرف 150 گرام چکن سے بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلے پہ مزیتا سے چکن پوٹیٹو کرکٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں 150 گرام چکن لے لی ہے میں نے یہ بولنلس پیس ہے آپ چاہیں تو ہڈی والی چکن بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں شامل کر رہی ہوں میں دو بڑے آلو چکن اور آلو کو ہم ایک ساگ بوائل کریں گے اس میں آٹھ کریں گے ہاف ٹیبر سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک بڑی الائچی ضرور آٹھ کیجئے گا اس سے چکن کی جس مہل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نمک ون ٹی سپون آٹھ کریں گے اور اب دو گلاس کے برابر اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ چکن اور آلو کو گل آیا جا سکے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور اسے کور گئے کے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے جب تک ایک چکن اور آلو کمپلیٹی گل نہیں جاتے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو اور چکن گل گئے ہیں انہیں ہم الگ الگ پلیٹ میں نکال لیں گے آلو کو ہم گرم گرم ہی میش کر لیں گے کیونکہ آلو جب گرم ہوتے ہیں تب ہی بہت جلدی اور آسانی سے میش ہو جاتے ہیں ساتھی چکن کو بھی ہم شریڈ کر کے رکھ لیں گے اب چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف پین میں ون ٹیبر سپون بٹر اور ون ٹیبر سپون آئل لے لیں گے آئل اس لئے ڈالیں گے تاکہ مکھن جلے نہیں جب یہ میلٹ ہو جائے تو اس میں ہم ہاف کپ ہری پیاس کے سفید والا حصہ ڈالیں گے ایک سے دو منٹ تک اس پیاس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو ہری مرچے جنس کو میں نے بھاری کاتا ہوا ہے یہ بھی آئٹ کر دیں گے اور انہیں بھی مزید ایک منٹ تک پکا لیں گے جب ہری پیاس اور ہری مرچے اچھے سے فرائے ہو جائیں تو اس میں ہم نے شریڈ کی ہوئی چکل شامل کر دینی ہے اور ایک میڈیم سائز کی میں نے شملہ میچ لی ہے اور اسے بہت باریک سا کاتا ہے یہ بھی آئٹ کر دیں گے ساتھی اس میں ون ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے کٹی لانو میچ ون ٹی سپون آئٹ کریں گے یہاں میں اوریگانر آئٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون بہترین سیٹ ٹیسٹ کے لیے آپ اوریگانو کی جگہ مکسٹ ہرپ بھی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوریگانو اور مکسٹ ہرپ دونوں نہیں ہیں تو آپ انہیں اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی اچھے بنتے ہیں یہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک لوٹو میڈیم فلیم پر سپون چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ابلے ہوئے آلو جنہیں ہم نے میش کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھی شامل کر دیں گے جب آپ آلو کو چکن کے ساتھ ابالتے ہیں تو آلو میں بہت ہی مزے کا فلیور آ جاتا ہے چکن کا تو یہ سب اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ مکسٹر ریڈی ہے اسے ہم سائٹ پہ کور کر کے رکھتے ہیں اور چلتے ہیں بریٹس کی طرف یہاں پہ میں نے سکس بریٹ سلائسز لیے ہیں آپ وائٹ بریڈ اور بران بریڈ بھی دونوں یوز کر سکتے ہیں انہیں چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اور اس میں میں آٹ کر رہی ہوں ہنڈرڈ ایمل دودھ آدھا کپ سے تھوڑا کم دودھ ہے یہ اسے شامل کر دیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل لیں گے اچھی طرح سے میش کر لیں گے بریٹس کو یہ دیکھیں بلکل میش کر ہو گئی ہے بریٹس دودھ کے ساتھ اب ہم اس کے میں آٹ کریں گے ہری پیاز جو کہ ہم نے آدھا کپ لی ہے ہری پیاز کا ہرا والا حصہ لیں گے شروع میں ہم نے ہری پیاز کا سفید والا حصہ یوز کیا تھا یہاں پہ ہم اس کا ہرا والا حصہ یوز کریں گے اب جو آلو اور چکن کا مکسچر بنا کے رکھا تھا ہم نے اسے بھی ہم شامل کر دیں گے اب چکن کو آلو کے ساتھ ایک بار مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو میں اس میں آٹ کر رہی ہوں چیڈر اور مزرلہ چیز یہ دوروں چیز ہاف اکپ لی ہے میں نے چیز آپشنل ہے آپ کو چیز کا فلیور نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن چیز آٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور زیادہ مزے کھاتا ہے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا ہارٹ سا یہ مکسچر بن کر تیار ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سے تھوڑا سو مکسچر لینے نہ ہے اور اس طرح سے ہاتھ میں لے کر ان کی شیپ بنانی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ریسپی اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہ دیکھیں یہ ایک رکٹ سپن کے تیار ہے تو یہاں میں نے کچھیں بنا لیے ہیں اور ان کو ٹری بھی سیٹ کرتی جانی ہوں دوسرا طریقہ اس کے بنانے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس کی بال بنا لیں گے اور اس طرح سے کوئی بھی ٹری یا پلیٹ لے لیں گے اور اس میں اس کو رکھ کر اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے رول کر لیں گے تو آپ کے یہ سارے کرکرس بہت ہی آسانی سے جلدی سے اور جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائیں گے اگر آپ ان کو کباب کی شکل دینا چاہتے ہیں پیٹی کی شکل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس شیپ میں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں میں نے یہ سائز میں تھوڑے لمبے بنائے ہیں آپ چاہیں تو انہیں سائز میں کم بھی کر سکتے ہیں اور انہیں نہ تو بہت موٹی بنائیں گے اور نہ ہی بہت پتھلی بنائیں گے تو یہاں میرے سارے کرکٹس بن کے تیار ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک بول میں میدہ لے لیا ہے اب ایک کرکٹ لیا ہے میں نے اور اسے ہم کوٹ کر لیں گے میدے میں اور ایکسٹرہ میدہ چھاڑ لیں گے اس کے بعد ہم اسے انڈے میں دپ کریں گے انڈہ میں نے پہلے سے پھینٹ کے رکھ لیا تھا اور انڈے میں میں نے 2 ٹی بل سپون دو چامل کیا ہے اور مسالے کچھ بھی نہیں ڈالے ہیں اس میں انڈے میں اسے اچھے طرح سے دپ کر لیں گے میدے اور انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد لازٹ میں ہم اسے بڑکرمز میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے بڑکرمز کی کوٹنگ کریں گے یہ جتنی اچھی کوٹنگ ہوگی یہ اتنے ہی کرسپی بنیں گے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اسی طرح سے میدے انڈے اور بڑکرمز کی کوٹنگ کر کے ہم نے سارے کرکٹس کو تیار کر لینا ہے تو 150 گرام چکن اور دو آلووں سے میرے 22 کروکٹس بن کر تیار ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کس طرح سے اسے فریز کرتی ہوں تو جسٹ آپ نے ایک ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لے لینا ہے اور اس میں کروکٹس کی ایک لے لگا دینی ہے اس کے اوپر ہم نے بچھا دینا ہے بیٹر پیپر تاکہ یہ آپس میں چھپکے نہیں اسی طرح سے آپ نے کوکٹس کی دوسری لے لگانی ہے پٹر پیپر کے ساتھ ایجز کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں اپ ٹو ون مند کے لیے آپ ان کو زیب لک بیک میں بھی فریز کر سکتے ہیں چلیں اب انہیں فریائے بھی کر لیتے ہیں آل پروپر ہٹ ہو جائے تو ہم اس میں یہ کروکٹس ڈال دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ انہیں فریائے کریں گے یہ بہت جلدی فریائے ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے ٹرن کرتے ہوئے انہیں کرسپ ہونے تک فریائے کر لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی دونوں طرف سے یہ کرسپ اور گولڈن فریائے ہو گئے ہیں تو بس اب ہم اسے نکال لیں گے تو یہ مزیدار سے پرفیکٹ ہمارے چکن اور پوٹیٹو کروکٹس بن کے تیار ہوئے ہیں باہر سے اکتم کرسپی ہے اور اندر سے چکن اور پوٹیٹو کی جو فننگ ہے وہ لا جواب ہے اس میں جو چیز کا فلیور ہے وہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے رمضان کے لئے افطاری کے لئے بہترین ریسپی ہے آپ انہیں پیرے سے بنا کر فریز کر لیں اور جب چاہیں انہیں نکالیں اور فرائے کریں اس ریسپی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف 150 گرام چکن اور دو آلو سے اتنے سارے کروکٹس بن کے تیار ہوئے ہیں لو بچٹ ریسپی ہے یہ چیز اگر آپ ٹالنا چاہیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو اکی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ کروکٹس ویسے بھی بہت مزیقے بنتے ہیں تو فرینج ضرور بنائیے گا ان پوٹیٹو اور چکن کروکٹس کو شام کی چائے پہ بھی بنا کے آپ کھا سکتے ہیں بچوں کو سکول میں لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ اور رمضان میں بھی بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ نے یہ کروکٹس بنائے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسے لگا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آسان سی مزید آسی اور ڈیلیشیس سی ریسپی کے ساتھ تب تک افشین کو اجازت دیجئے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں مجھے گا